یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اندر پہنچ چکے ہیں بیرے غرص پہ یہ بیرے غرص ہے سبحان اللہ اور یہ اندر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ بیرے غرص جا رہے ہیں اور اس کی ہسٹری بھی انشاءاللہ بتائیں گے عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ عاصف بھائی ہیں شادی اور یہ کسور بھائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں حاضر ہوں بیرے غرص کے پاس یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بیرے غرص ہے یہ وہ کونہ ہے جس کے بارے میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی کونہ ہے اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی حضرت علی کو کہ اس کونے کے ساٹھ ڈول سے مجھے غسل دیا جائے حضرت علی یہاں تشریف لائے تھے اور ساٹھ ڈول لے کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے بلکل یہ قریب میں مسجد قبا بھی ہے اور یہاں پر اندرونی مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سبیل بھی بنائی ہوئی ہے بیرے غرص کا پانی بھی آپ لے سکتے ہیں ذہن نصیب ہم یہ جو ہے ارادہ کر کے یہاں سے پانی لے کر جائیں کہ جب ہمارا وقت آخر ہو اور ہمیں غسل دیا جائے تو اسی مقدس کونے کے پانی سے غسل دیا جائے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پر قریب میں حضرت سلمان فارسی کے باگ کے اندر تین سو پودے گاڑے تھے اور غرص کا مطلب ہے گاڑنا یہ کونہ حضرت سلمان فارسی کے باگ کے قریب ہے اسی وجہ سے اس کونے کا نام بیرے غرص رکھا گیا اندرونی مناظر بھی دکھاتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میرے ساتھ یہ دیکھیں بھائی یہ وہ کونہ ہے جسے بیرے غرص کہتے ہیں اس وقت میں اس کے گیٹ پر کھڑا ہوں تو یہ بند ہوا ہے ابھی فلال اور میں آپ کو دکھا ہوں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے اندر سبیل یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں بیرے غرص کا پانی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور یہ کونہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اندر پہنچ چکے ہیں بیرے غرص پہ یہ بیرے غرص ہے سبحان اللہ اور یہ اندر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ اور یہ دیکھیں کونہ کے اندر سے یہ پائی پا رہا ہے اور پھر یہ اس طرف جا رہا ہے تو یہ جو ہے یہ کونہ کے اندر کے مناظر ہیں اور یہ مسلح بنا ہوا ہے نماز کا اور یہیں سے کسور بھائی بھی پانی لے کر آئے ہیں ٹھوٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ جائے نماز ہے اس وقت میں موجود ہوں بیرے غرص کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیرے غرص کے مناظر اور یہ محراب مسجد کا جو اندر آپ نے مسجد دیکھی ہے اور یہ اندرونی مناظر ہیں اس وقت اثر کا وقت ہے سبحان اللہ اور یہ ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے بیرے غرص کی عربی میں اس کو پڑھنا ہو تو یہاں سے سکرین چھوٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں اور یہ لن نسا فقط یہ سبیل لگی ہوئی ہے عورتوں کے لئے اور یہ سبیل لگی ہوئی ہے مردوں کے لئے لر رجال فقط اس وقت پانی نہیں آرہا بند کیا ہوا ہے دیکھیں یہاں سے پائی پا رہا ہے اور پھر جو ہے اس طرف بھی پانی کے لئے انہوں نے نلکے لگائے ہیں اور اس کوئے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج صبح جنتی کوئوں میں سے کوئے پر صبح کی ہے تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے اس کوئے سے وضوح کیا تھا اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئے کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا اور ایک شہد پیش کیا گیا تو پھر اس شہد کو بھی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کوئے میں ڈالا تو یہ ہسٹری ہے اس کوئے کی اور وہ سامنے جو خجور کے درخت نظر آ رہے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ ہوا کرتا تھا اور اس طرف جو ہے آپ کو مینار نظر آ رہے ہوں گے مسجد کے یہ مسجد قبا کے مینار ہے تو بالکل ہی قریب جو ہے یہ مسجد قبا کے بیرے غرس ہے اس وقت قبا مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں یہیں پر انشاءاللہ افطاری کا سلسلہ ہوگا اور ابھی جا کر انشاءاللہ اثر بھی پڑھیں گے اور دو رکعہ نفل بھی پڑھیں گے اور اندر کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مسجد قبا کے مناظر افطاری کے دس منٹ باقی ہیں یہاں پہ انشاءاللہ آگانے ہوں گی اور آج رمضان کا بارمہ روزہ ہم افطار کریں گے مسجد قبا میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ م prote você